بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے اپنے آنسوں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے اپنے آنسوں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں وہیں رویں جہاں آپ کا بھرم ہمیشہ قائم رہے اور بے شک میرا اللہ کی بھرم رکھنے والا ہے جو کسی دوسرے کا برا نہیں چاہتے ان کا کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے کسی بھی چیز سے ہمت مدھار نہ کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تین کاموں سے بے وقوف کی پہچان ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین موقعوں پر احمق انسان کی پہچان ہوتی ہے نمبر ایک جس چیز میں کچھ حاصل نہ ہو اس میں گفتگو کرنے سے نمبر دو جس چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں اس کا جواب دینے سے اور نمبر تین اپنے امور میں لا پرواہ ہونے سے سات تباہ کن گناہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات تباہ کن گناہوں سے بجو لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جادو کرنا کسی کو ناحق مار ڈالنا سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کر جانا میدانے جنگ سے بھاگ جانا نیک عورتوں پر تحمت لگانا انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قاتل صرف چار لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک بار مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر حضور رسالت مآاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیوانہ ہو گیا ہے آپ نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیا کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں عرض کرنے لگے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے تو اللہ کے رسول نے جواب دیا میں رحمان کا آئینہ ہوں جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اپنے رب کو دیکھا سبحان اللہ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے مسکراہت کے پیچھے دکھ غصے کے پیچھے پیار چپ رہنے کے پیچھے وجہ بات صرف احساس کی ہے کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بات بھی نہیں ہوتا رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا کہ میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا پیچھے دیکھو دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں درخت پہ ایک چڑیہ اپنے موں میں مٹی لے کر بیٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا یہ چڑیہ انسان اور اس کے موں میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں اگر یہ اپنا موں کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں ماف نہ کروں انسان تو نادان ہے عزت ہمیشہ عزتدار لوگ ہی دیتے ہیں جن کے پاس خود عزت نہیں وہ دوسروں کو عزت کیا دیں گے ہزاروں سے رشتہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات ہے جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دیگا اچھی باتوں کو پھیلانا آگے بڑھانا صدقے جاریہ ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی